نہ محدث نہ فقی تو میں شروع میں کہا تھا کہ اللہ کا شکر یا مفصل کا نصب ہی آیا مجھ کی نفیو دو نہیں کی دعویٰ کیا ہے گوہرِ دریاءِ قرآن سفتہم میں نے قرآنِ مجید کے سمندر سے موتی مکالے گوہرِ دریاءِ قرآن سفتہم شرحے شرحے رمزِ سبغت اللہ مفتہم یہ جو پہلے پارے کے آخر میں آتا ہے سبغت اللہ ومنہ خیلو من اللہ سبغہ اللہ کا رم اور اللہ کے رم سے بے فکر کس کا رمی ہوگا تو میں نے تو اس کی شرح کیا گوہرِ دریاءِ قرآن سفتہم شرحے رمزِ سبغت اللہ مفتہم اور اس سے بھی زیادہ جنہیں معلوم ہے کہ علامہ اقبال واسکہ یہ ہے کہ آشتِ رسول سے اس میں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا اور میں بعد میں اس کا قواب دوں گا سوال پہ یہ آئے گا نا کہ آشتِ رسول اور ڈاڑی بڑا وہ ہے اپنی جلا بات ہے صحیح ہے میں بعد میں اس کا قواب دوں گا لیکن جو جذباتی وہ آبستر یہ تھی حضور کے ساتھ کہ حضور کا نام آئے اور اقبال کے آنکھوں میں آسو نہ آئے ممکن ہے ممکن ہے وہ اقبال اپنے آپ کو اتنی بڑی بدعا دیتا ہے کہ اگر میں نے قرآن کے سیمہ کوئی بات نہیں ہو تو مجھے یہ فضا دیجئے حضور آقرت میں قیامت کے دیتا ہے کہتے ہیں اگر میرا دل ایسا آئینہ ہے جس میں چمک نمک ہی نہیں ہے اس میں نہیں ہے اور اگر میرے کلام میں قرآن کے سیمہ کوئی سے شامل ہوئی ہو پردہ نامو سے فکرم چاک کن اے نبی آپ میرے فکر کیا جو نامو سے پردہ ہے اس کو چاک چاک کر دیجئے خار تو دیکھنے این خیابہ راضِ خارم پاک پڑے اس شہرہ کو میں تو پھر ایک کھٹا ہوں کھٹا کو تھا کر سکھ دیا جاتا پھینک دیجئے مجھے روزِ محشر خار و رشوا کن مرا خشر کے میدان میں حضور تم مجھے خار کیجئے گا رشوا کیجئے گا مجھے اپنے پائے مبارک کا بوسے سے محلوب کرنی جئے گا اگر میں نے قرآن کے سیمہ کوئی بات کر دیجئے کتنی بڑی بندوہ ہے ایک آسے پر رسول کے پرس لیکن یہ دیرہا ہے اس اعتماد کی بنیاد پر اس یقین کی بنیاد پر کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا قرآن سے حاصل کیا اور میں نے اسی کو بیان کیا اسی کو پہنچایا حاصل کیا یہ ہے ہمارے علماء کرام کا رابطہ عوام سے کٹ چکا تھا خاص طور پر پڑھیں لکھیں لوگوں سے انگریز کی آمد کے بعد کیا ہوا تھا علماء نے پالیسی اختیار کی انگریزی نہیں پڑھیں گے سائنس نہیں پڑھیں گے یہ نہیں کریں گے میز کچھ بھی بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے چمچا اشتماع نہیں کریں گے کال اللہ و کالت اصول میں اقتے آپ کو محصول کر لیں گے کچھ لوگوں نے سرسید احمد صاحب کا نہیں انگریزی پڑھیں گے سائنس پڑھیں گے جو غلط چیز ہوگی اسے چھوٹ دیں گے جو صحیح ہوگی ہونے لیں یہ کہنا تو آسان ہے بہت سی غلط چیزیں بھی نہیں لیں تو ہماری جو تعلیم جاستہ پوری کی پوری دستج ہے وہ تو سرسید کس پڑھ ساکتی ہے اس کے ذہن کا شہرہ کبرہ اور ہے اس کی اسطلاحات اور ہے علماء کی باتوں کے پرمیسیز اور ہوتے ہیں وہ قدمات اور ہوتے ہیں اسطلاحات اور ہوتی ہیں ایک گیت ہے کمیونیکیشن کا گیت ہے کمیونیکیشن ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے اسیل سے مسیدوں میں کم جاتے جب عربی ستنے کا وصفر ہو جاتے اس سے پہلے کون جاتا بہا بہا کرنے ہی مسیدیں تجھ بوڑے ہوں گے جنہیں گھر پہ کوئی کام نہیں دروالے ویسے ان سے نالا رہتے ہیں جائیں تجھے بہت آئیں وہ بیٹھ رہے باکہ کیا ہے مجھے کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے مجھ سے سیگروں گناہ زیادہ آئی ان کے پاس قرآن کا ہے حدیث کا لیکن ان کے پاس وہ چار پانچ ست چھت سال فرانی اسطلاحات کے اندر ہے سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہ ابھی عرشتو کی منطق ہے اور اسی کے دور کا جبراتیہ ہے اور اسی کے دور کا جو ہے حدثہ ہے اس کو پڑھے علامہ اقمال وہ شخص تھے کہ یہ کالجوں سے یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے اس کی بات سے اس پرکے کے اندر پہنچی ہے کہ جو کالجوں سے یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا تھا انہوں نے یہ پہرائیں اختیار کیا ہے جو میں آپ کو شیر سنا چکا ہوں نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ سازے سپن بہانائیس یہ تو میں نے چونکہ لوگوں کو زیادہ رخمت ہو جاتی ہے شیر کا اس نے ایک لہن ہوتا ہے وہ مسیح کی ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ انسان وائل ہو جاتا ہے زیادہ میں نے شیر کے پہرائے پر اختیار کیا ہے کرنہ نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ سازے سپن بہانائیس سوے قطار بھی کشن نہ پہیں دے زمان را یہ ہے اصل میں وجہ کہ اس سے ابلاغ ہوا ہے اب میں آپ کو اقمال کی تعلیمات کا ایک خناسہ تھوڑے سے وقت میں جو رہا اقمال اس کو میں مجدد فکر اسلامی مانتا ہوں اقمال کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں مرشد اولین اقمال مرشد سامنی بہت ہو دی لیکن مرشد اولین اقمال اقمال کو مجدد فکر اسلامی اس کا کافیت بدل کیا ہے صدیوں کی گراوٹ گراوٹ زوال 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 کا نتیزہ کیا نکلا تھا کہ اسلام کا لوگوں کے ذہنوں میں تصور یہ رہ گیا تھا کہ یہ ایک مجھم ہے نماز پڑھو روزہ رکھو راڑی رکھو تکنوں سے اوپر پاجامہ ہونا چاہیے سریعت کی چیزیں ہیں وہ کہیں کوئی سہزار کے طور پر نہیں کرا یہ تصور کہ یہ نظام زندگی ہے یہ کوری زندگی سے دحس کرتا ہے یہ صرف مذہب نہیں دین ہے دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اس کو دوبارہ دنیا کے سامنے مسلمانوں کے سامنے لانے والا پہلا شخص اقمال ہے ورنہ اسلام ایک بسر کی حیثیت سے دنیا میں رہ دیا یہی مجھے ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم میں نام نہیں جیدہ چاہتا اسی ہے کہ میں تم کی بھی بات کر رہا ہوں اس وقت انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمران ان کو تشویش ہو جائے یہ انہیں بھی دور کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھتی ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں رکھتے لوزہ رکھتے سے نہیں رکھتے شراب پیرے تو مجبور نہیں کرتے سور کھالے بھی مجبور نہیں کرتے نظر بھی آزادی دے رکھتے تو ہم خان خورن کو پریشان کریں کیونکہ جو آزادی کی تحریکیں کر رہی تھے جو بنگال میں انقلابی جو حرکتیں کر رہے تھے وہ سب جو تھی وہ تو انگریزوں کے لیے بہت تشویش نا تھی تو یہ مشورہ دیا ہے بہت بڑے عالم نے جنہیں مجدد وقت مانتے ہیں بہت سے لوگ مجدد انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں کئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھتے اس پر پھر خطرہ کچھ کیا ہے اقمال نے ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کا آزاد اس بار نہیں کہہ سکتا تھا نادا نادا یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد اسلام تو دین ہے اسلام تو مقبلد نظام حیات ہے اسلام کا اپنا فوجداری قانون ہے اسلام کا اپنا دیوانی قانون ہے اسلام کا اپنا قانون شہادت ہے اسلام کا اپنا قانون براست ہے اسلام میں سود حرام ہے دیوان حرام ہے نادیرداری حرام ہے اسلام تو وہ ہے کہاں اسلام تو دین کا تصور دینے والا پہلا شخص پورے عالم اسلام میں یہ بھی ہم جان لیے یہ پورے عالم اسلام کی بات چاہ رہا ہوں بات اف انڈیا اور نہیں جو نہ ہو بھی سیاست سے تو رہ جاتی ہے تنگیجے اور دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو امت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ یہ تصور دین یا مست اطلاق میں تطبیر ہو اللہ یا خاک کی آغوش میں تصویح بنا جاک اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سبحانہ دا اللہ حبود علیہ دا لا مست